ستہ میں اب بات کرتے ہیں انڈیا گڑ بندھن کی سوال ہے تین راجیوں میں بی جے پی کی پرچند جیت کے بعد انڈیا گڑ بندھن کی نیتی اور رن نیتی آگے کیا اس میں بدلاف ہوگا سوال یہ بھی کہ کیا اس میں کانگریس کا قد وحی رہے گا جو چناوی نتیجوں سے پہلے تھا کیا انڈیا گڑ بندھن کے سبھی صدسیوں کا رویہ وحی رہے گا جو چناوی نتیجوں سے پہلے تھا یا پھر نتیجوں کے بعد نئے سرے سے سمی کرنٹ سیٹ ہوں گے کانگریس ادھیکش ملک آر جن کھرگے نے وپکش کے سبھی 28 دلوں کو میٹنگ کے لیے بھولایا جیسا کہ ہم چرچہ کر رہے ہیں پانچ راجیوں کے چناوی نتیجوں کے بعد انڈیا گڑ بندھن کی یہ پہلی بیٹھک ہوگی اس بیٹھک میں چناوی نتیجوں پر منتھن کیا بھی جا سکتا ہے انڈیا گڑ بندھن کی بیٹھک سے پہلے پشن منگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی کیا کہا انہوں نے یہ بھی آپ کو سننا چاہیے ممتہ بینر جی نے کہا کہ مجھے انڈیا گڑ بندھن کی بیٹھک کو لے کر جانکاری نہیں ہے ہو سکتا ہے پارٹی میں کسی کو بتایا گیا ہو لیکن مجھے بیٹھک کی میٹنگ کی جانکاری جو بیٹھک ہے اس کی جانکاری نہیں ہے آپ کو بتا دیں اب تک انڈیا کی بیٹھکوں میں ممتہ بینر جی موجود رہی ہے ایسے میں سوال ہے اس بیان کے معنی کیا ہیں کانگریس کے ساتھ سممندھ کو لے کر سماجوادی پارٹی کے نیتا خلیش یادب نے بھی بڑی بات کہی ہے کچھ بیانوں سے کچھ سیکنڈ کی نیوز ڈیل میں دیکھئے انڈیا گڑ بندھن کے اندر اب کیا چل رہا ہے راج اسطر پور نہیں ہوا کیونکہ تاہی ہوا تھا جو ہے راشتری اسطر پہ گھٹ بندھن کے اس لئے وہ بات تھی پہلے سے تہ تھا کہ بدان ساوہ اسطر پہ نہیں ہو گیا راشتری اسطر پہ لیکن اس پہ بھی ہوتا تو اچھا رہتا میرا ماننے ہم لوگ دیراست نہیں ہیں اور راجنیت میں لوگ دنسر میں اس طرح کے پرنام آتے ہیں اور جو بھی پرنام آئیں گے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اس کو سکار کرے گی ہمیں اور جن لوگوں کو بھارجو جنتہ پارٹی جیسی بڑی پارٹی کا مقابلہ کرنا ہے انہیں بہت تیاری کرنی پڑے گی گٹ بندھن کیوں اس چیز کو اس بھی مرش کو سمجھنا ہوگا دکتیں آئیں گی لیکن دکتیں ریزول بھی ہوں گی کانگریس کو بھی تھوڑا دل بڑھا کر کے ایک انڈیا گٹ بندھن کی ساموہکتا کے پرتی سمویدنشیل دل کے مرنے اور نکال کے بااد بھی انڈیا آلائنس مجھنکی سے پڑی چھے ڈیسیمبر پو انڈیا آلائنس کی مہتو پورنا بہت کانگریس کا اجددکشہ ترگیے ساتھ کیونکتے ہیں موسیقی ساتھ دن کا پروگرام ہے آپ کو بتا دیں کہ انڈیا آلائنس کی پچھلی بیٹھاک 31 اگست ایک ستمبر تک ممبئی میں ہوئی تھی میٹنگ میں آلائنس نے پانچ کمیٹیوں کا گٹھن کیا تھا ان میں کیمپین کمیٹی کارڈینیشن اور سٹریٹیجی کمیٹی میڈیا سوشل میڈیا اور ریسرچ کمیٹی شامل ہے اس بیٹھاک میں 28 مپکشی دلوں نے ویدھان سبا چناؤ پر رنیتی بنائی تھی لیکن اب ان راجوں کے پرینام آ چکے ہیں حالات بدل چکے ہیں ایسے میں اگلی بیٹھاک اور رنیتی کافی اہم ہونے والی انڈیا گٹھوندن کی بیٹھاک میں کیا ہوگا سہمتی بنے گی یا نیمت بھید اور منبھید اُبھر کر سامنے آئیں گے یہ تو وقت بتائے گا پانچ راجوں کے چناؤی نتیجوں سے 2024 کے لوگ سبح چناؤں کو لے کر کچھ سنکیت ملنے لگے ہیں جس کی گمبھیرتا کو وپخش کو سمجھنا چاہیے ان نتیجوں سے 2024 کے کیا سنکیت ہیں جلدی سے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں پہلا کلیر سنکیت پردھان منتری نریندر موڈی لوگ سبح چناؤں میں سب سے بڑا فیکٹر ہونے والے ہیں دوسرا سنکیت تین راجوں میں بمپر جیت کے بعد بی جے پی کو 24 والا بوسٹر مل گیا ہے تیسرا سنکیت تین راجوں کی ہار کے بعد اب شاید کانگریس موڈی بنام راہل والا نیرےٹیف 24 کے چناؤں میں نہیں سیٹ کر پائے گی چوتھا سنکیت انڈیا گھڑ بندن میں کانگریس کے لیے کانٹے اور بڑھیں گے اور اسے اب شیطریے دل اور چناؤتی دیں گے اگلا سنکیت مدھے پردیش راجستان میں بی جے پی کے ہندو کارڈ ہٹ ہونے کے بعد لوگ سبح چناؤں میں ہندو کا مدہ اور بڑا ہو جائے گا یہ ووٹ میٹر سنکیت ہے کہ 2024 میں محلہ اور آدیواسی ووٹ گیم چینجر بنیں گے حالانکہ بی جے پی کے لیے چناؤتی یہ ہوگی کہ اسے دکشن میں کمل کھلانے کے لیے نئی رنڈیتی پر کام کرنا ہوگا